موسیقی وزیر مملکت برائے ریاستی و سرحدی ہوں گے آزم سواتی کی واپسی وزیر برائے پارلیمانی امور بنا دیا گیا وزیر آزم نے گورنر پنجاب کو فوری اسلام آباد طلب کر لیا چودری سرور کانیڈا سے کچھ دیر بعد وطن واپس پہنچ رہے ہیں آتے ہی وزیر آزم سے ملیں گے پنجاب میں تبدیلیوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا عمران خان آج اورکس دائی میں جلسے سے خطاب کریں گے قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاریوں سے ملاقات بھی ہوگی جالی اکاؤنٹس کیس ناب کی جانب سے دائر پہلی ریفرنس پر سمات آج ہوگی سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی محمد حسین سمیت تمام ملزمان اسلامباد کی احتساب عدالت میں طلب آصف زرداری کے قریبی ساتھے یونس قدوائی کو بھی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت جج محمد بشیر کیس کی سمات کریں گے خیبر پختونخواہ حکومت نے نئے بلدیاتی نظام کی منظوری دے دی زلہ کاؤنسل اور ناظم کا عہدہ ختم نئے نظام میں اختیارات میار اور تحصیل چیمن کے حوالے پنجاب کا نیا بلدیاتی نظام کیسا ہوگا مساودہ بائی سے اپریل کو اسیمبلی میں پیش کیے جانے کا امکان نون لیگ نے نظام کی تبدیلی کے خلاف مضاہمت کی تیاری کر لی تھر کے علاقے اسلام کوٹ سے کراچیو آنے والی مسافر کوز ٹائر آڈ ٹوٹنے کے باعث بدین کے قریب اُلٹ گئی حادثے میں خواتین بچوں سمیت آٹھ افراد جنب حق تین تیس زخمی اسپتال منتقل کر دیا گیا دس زخمیوں کی حالت تشویشناک ورلڈ کپ کے لیے پندرہ رکنی پاکستانی ٹیم کا اعلان سرفراز احمد ہوں گے کپتان محمد آمی ریونڈ سے باہر عبدالی اور محمد حسنین کی لٹری نکل آئے جنیت خان فٹنس ٹیسٹ میں ناکام عماد وسیم پر بھی سیلیکٹرز کا اعتماد محمد حفیظ کی شمولیت فٹنس سے مشروط